پاک چین دوستی نئی بلندیوں پر ایک اور خواب کی تکمیل وزیراعظم شہباز شریف اور چینی ہم منصب نے نئے گوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ کا ورچول افتتاح کر دیا وزیراعظم شہباز شریف نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ چین کا توفہ ہے گوادر ائرپورٹ سی پیک کے گلدستے میں ایک اور پھول کا اضافہ ہے معاشی ترقی کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے میں چین نے نمائی کردار ادا کیا چینی وزیراعظم لیچیان کہتے ہیں کہ پاکستان چین کا ہر موقع پر ساتھ دینے والا آہمی بھائی ہے مشتر کا مستقبل اور ترقیاتی اہداف کے لیے ہمارا عظم غیر متزلزل ہے پاک چین دو طرفہ تعلقات دنیا میں امدہ مثال ہیں پروکار تقریب میں آرمی چیف جنرل آسیم منیر بھی موجود تھے پاک چین دوستی شہد سے میٹھی سمندر سے گہری ہمالیا سے بلن چینی وزیراعظم لیچیان کا پاکستان پہنچنے پر ریڈ کارپٹ استقبال وزیراعظم شہباز شریف نے چینی ہم منصب کو نور خان ایر بیس پر ویلکم کیا پاک دھرتی پر قدم رکھتے ہی معزز مہمانوں کو اکیس توپوں کی سلامی دی گئی چینی وزیراعظم کا پی ایم ہاؤس آمد پر پرتپاک استقبال مسئلہ فوچ کے چاکو چوبن دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا دونوں ممالک کے قومی ترانوں کی دھنے بجائی گئی شہباز شریف اور معزز مہمان نے پی ایم ہاؤس میں یادگاری پودا بھی لگایا وزیراعظم نے معزز مہمان کے اعزاز میں زہنانہ دیا گیارہ برس کے بعد چین کے کسی بھی وزیراعظم کا یہ پہلا دورہ پاکستان ہے وزیراعظم لی چیانگ چار روزہ دورے کے دوران شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس میں شرکت کریں گے وزیراعظم شہباز شریف اور چینی ہم منصب کی ملاقات باہمی دلچسپی علاقائی اور عالمی امور پر بات چین دو درفہ تعلقات کے تمام پہلوں پر تبادلہ خیال کیا گیا دونوں رہنماؤں کا بنیادی نوعیت کے تمام معاملات پر ایک دوسرے کی حمایت کے آزم کا اعادہ پاکچین سٹریٹیجک کوپریٹیو پارٹنرشپ کو مزید تقویت ملنے پر اظہار اتمنہ اقتصادی رہداری فیز ٹو کی آلہ میان پر ترقی کے لیے آزم کا اظہار آرمی چیف جینل آسم منیر سے چینی وزیر آزم لی چین کی وزیر آزم ہاؤس میں ملاقات جینل آسم منیر نے معزز مہمان کا پرتپاک استقبال کیا چینی وزیر آزم نے بڑی گرم جوشی سے آرمی چیف سے مصافحہ کیا شنگھائی تعاون تنظیم سربراہ اجلاس کا کل سے اسلامباد میں آغاز پاکستان پوری دنیا کے لیے مرکز نگاہ مختلف ممالک کے وفود قیامت کا سلسلہ جاری روس کا چھہتر چین کا پندرہ کرغزستان کا چار اور ایران کا دو رکنی وفد اسلامباد پہنچ گیا بھارت کا چار رکنی سرکاری وفد بھی پہنچ گیا شنگھائی تعاون تنظیم کے ساتھ نمائندے بھی آگئے ایس سی او کانفرنس کل اور سولہ اکتوبر کوئستانباد میں ہو رہی ہے پاکستان سبتائیس سال بعد کسی بڑے عالمی ایونٹ کی میز بانی کر رہا ہے وزیر آزم شہباز شریف کانفرنس کی سربراہی کریں گے کانفرنس میں بارہ ممالک کے سربراہ اور دو سو سے زائد وفود شرکت کریں گے ایک وقت تھا جب پاکستان خارجہ سطح پر تنہائی کا شکار تھا آج پاکستان دنیا کے لیے سینٹرل لوکیشن بن چکا ہے ایس سی او کانفرنسے پاکستان میں سرمایہ کاری آئے گی ستائیس سال بعد پاکستان میں اس لیول کا ایونٹ ہونے جا رہا ہے وفاقی وزیر اطلاعات اتا تارڑ کا کہنا ہے سی پی کے تحت پاکستان میں چونسٹھ ارب ڈالر کی سرمایہ کاری آئی مہنگائی کی شراخ کم ہو کر چھے آشار یا نو فیصد پر آ چکی بلومبرگ نے بھی پاکستان کو اوبرتی ہوئی معیشت قرار دیا وزیراعظم بند وزیراعلا پنجاب کا شنگائی تعاون تنظیم کانفرنس کے شراخہ کیامت کا خیر مقدم مریم نواز کا کہنا ہے ایس سی او سمیٹ کانفرنس پاکستان کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگی پاکستان میں سربراہان مملکت کی آمد خوش آئند عمر ہے شنگائی تعاون تنظیم کے اجلاس سے باہمی تعاون کے نئے راستے کھلیں گے باہمی تعاون سے غربت کے خاتمے اور معاشی ترقی کے آہداف پورے کیے جائیں گے ادھر معروف بھارتی صحافی برکھتت کی لہور میں نواز شریف اور وزیراعلا پنجاب مریم نواز سے ملاقات باق بھارت تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال مولانا نے آئینی ترمیم پر حکومت کو گرین سگنل دے دیا آئینی ترمیم پر مذاکرات سے کافی ہم آہنگی پیدا ہو چکی بڑی کوششوں کے بعد اتفاق رائے کے قریب پہنچ چکے ہیں فضل الرحمن نے ٹنڈو علا یار میں میڈیا سے گفتگو میں کہا آئینی ترمیم پر حکومتی مسوودہ مسترد کر دیا تھا اس مسوودے سے عدلیہ کمزور آئینی حقوق تباہ ہو جاتے اٹھارویں ترمیم میں نو ماہ لگ گئے تھے آج کیا مسئلہ ہے جو ہم پر جلدی مسلط کی گئی آئینی ترمیم سے متعلق نماز شریف بلاول بھٹو اور پی ٹی آئی کے عادت سے ملاقات کروں گا سربرا جی یو آئی نے پی ٹی آئی سے شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس تک احتجاج مؤخر کرنے کا بھی مطالبہ کر دیا چارٹر ڈیموکرسی کی وجہ سے اٹھارویں ترمیم کی صورت اس ملک کے جمہوریت ملا ہے جس کے ذریعے ہم نے ایک آمر کو بکایا ہے جس کے ذریعے ہم نے سارے صوبے کو صوبائی خودمختاری دی اپنے وسائل کے مالک بنائے اسی ڈاکیومنٹ میں جو وعدے ہم سے رہ گئے میں بس ان وعدے کو بھولنا چاہیے ان سے پیچھے ہٹے میرا خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن یہ کامپرمائز کرنے کے لیے تیار نہیں بلاول بھٹو کا میسا کے جمہوریت میں کیے گئے وعدوں پر سمجھوتا نہ کرنے کا اعلان عدالتی صلاحات ہر صورت لانے کا اندیا دے دیا میسا کے جمہوریت میں نظام عدل میں شفافیت کا راستہ دکھایا گیا اس بات کا کیا مطلب آئینی ترمیم کے لیے یہ صحیح وقت نہیں اب نہیں تو کب مجھ سے کہا گیا پیچھے ہٹ جاؤ میں کہتا ہوں تم پیچھے ہٹو کیا سب کچھ ایسے ہی چلتا رہے گا کیا ہم اس عدالت کو می لوڈ کہیں جس نے آمیر کو آئین بدلنے کا اختیار دیا چیرمین بیپس پارٹی کا کراچی میں تقریب سے خطاب کہا انصاف کے لیے عام عدالت کے ساتھ مخصوص عدالت چاہیے جو آئینی حقوق کا کام کرے چاہتے ہیں چار عصوبوں کے منصف بیٹھیں اور آئینی سوالات کا جواب دیں وہ وقت آئے گا جب ہر ایک گناہ کا جواب دینا پڑے گا آئینی ترمیم سے متعلق کل مولانا فضل رحمان سے ملاقات کروں گا بلاول بھٹو نے زراد کو ڈی ریگلیٹ کرنے کی مخالفت کر دی نائب صدر پیپس پارٹی شریر رحمان اور ڈاکٹر آسیم حسین کی ایم کیم رہنماؤں سے ملاقات دونوں جماعتوں میں آئینی ترمیم کے معاملے پر اتفاق رائے سے آگے بڑھنے پر اتفاق پیپس پارٹی کی ایم کیم کی تجاویز پارٹی کی عادت کو پیش کرنے کی یقین دہانی شریر رحمان کا کہنا ہے تمام سٹیک ہولڈرز کو اپنے آئینی مسوودے پر اعتماد ملے رہی ہیں ترجمان ایم کیم نے کہا عوامی مسائل کے حل کے لیے آئینی ترمیم ضروری ہے اس حوالے سے مسلم لیگ نون اور پیپس پارٹی سے مزید ملاقاتیں ہوں گی آئینی ترمیم کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا حکومت اور اپوزیشن کا ساتویں اجلاس بھی ہنگامہ آرائی کی نظر پی ٹی آئی اور بیپس پارٹی کے آرائین میں تلخ جملوں کا تباتلہ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب اور رہنما اے ان پی ایمل ولی خان بھی ایک دوسرے پر خوب بولے بڑھ کے اے ان پی نے ترمیمی مساودے میں خیبر پختونخواہ کا نام پختونخواہ رکھنے کی تجویز دے دی آسد کیسر کی آئینی مساودے پر مزید مشاورت کی تجویز مسترد راجہ پروید اشرف نے کہا پہلے ہی بہت تاخیر ہو چکی سب کو سنجیدگی دکھانا ہوگی نون لیگ کے سینئر اہنما سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا پی ٹی آئی نے تاحال کوئی مساودہ نہیں دیا وزیر قانون عاظم نظیر تارڈ نے بتایا زیلی کمیٹی اپنا کام مکمل نہیں کر سکی پارلیمانی کمیٹی ہی تمام مصابدوں کا جائزہ لے گی شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس شہر میں کوئی بھی غیر قانونی احتجاج نہ ہو اسلامباد ہائی کورٹ کے حکمات کی روشنی میں وزارت داخلہ نے اسلامباد انتظامیہ کو ہدایت جاری کر دی چیف کمیشنر اور آئی جی اسلامباد کو مراسرہ ارسال اس سی او کے دوران شہر اقتدار میں کوئی بھی غیر قانونی جلسہ یا دھرنے کی اجازت نہیں ہے اسلامباد پولیس کا سیکیورٹی پلان مرتب پولیس کے چار ہزار کے قریب اہل کار سیکیورٹی فرائض سر انجام دیں گے رینجرز اور پاک فوج کے دستے بھی تائینا اسلامباد میں تین دن تک عام تاتیل تمام تعلیمی ادارے بند رہیں گے جڑوان شہروں میں میٹروپس سرویس آج سے سترہ اکتوبر تک موت تل کر دی گئی شہر اقتدار کی سجاوٹ دی دنی اہم شہراہوں کو برکی کمکموں سے سجا دیا گیا بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کرائی گئی تو کالی سلامباد احتجاج کے لیے مارچ کیا جائے گا علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں فیصلہ وزیر اعلیٰ خبر پختون خواہ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا بانی چیئرمین کی صحت کے حوالے سے تشویش ہے حکومت احتجاج کا اقدام اٹھانے پر مجبور کر رہی ہے گورنرل خبر پختون خواہ فیصل کریم کنڈی نے رد عمل دیتے ہوئے کہا احتجاج سے مسئلہ حل نہیں ہوتے پی ٹی آئی کو احتجاج معقر کر کے ملکی ترقی کا سوچنا چاہیے پشتون جرگے کے مطالبات کو آئین کے اندر رہتے ہوئے حکومت کے سامنے رکھیں گے بیرستر گوھر کو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی یقین دہانی نہیں کرائی گئی ترجمان وزارت داخلہ کی وزاحت کہا بیرستر گوھر نے وفاقی وزیر داخلہ سے ختمے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی درخواست کی تھی گزشتہ روز موسیٰ نکوی سے بیرستر گوھر کی ٹیلی فان پر بھی بات ہوئی وزیر داخلہ نے درخواست کا جائزہ لینے کی یقین دہانی کرائی کسی ایک قیدی کو ملاقات کی اجازت دینا دیگر قیدیوں کے ساتھ دوہرے میان کے زمرے میں آئے گا ملک کانفرنس کا پاکستان میں انعقار پی ٹی آئی کو حضم نہیں ہو رہا سپیگر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی پریس کانفرنس کہتے ہیں عدالتی بادشاہت کے ذریعے آئین کو رونبا جا رہا ہے تحریک انصاف کے ملکی ترقی و خوشحالی کے مخالف ایجنڈے نے عوام کو تباہی کے دھانے پہنچا دیا پی ٹی آئی کے اعتجاج سے جالی حکومت کی کامپیں ٹانگ رہی ہیں پر امن اعتجاج ہمارا جمہوری اور آئینی حق ہے مشیر اطلاعات خبر پختون خواب بیریسٹر سیف کا کہنا ہے فستائیت کے ہوتے ہوئے ملکی ترقی ناممکن ہے بانی پی ٹی آئی کے خلاف جالی مقدمات کے خاتمے اور رہائی تک اعتجاج جالی رہے گا جماعت اسلامی بھی پی ٹی آئی کے کل کے اعتجاج کی مخالف امیر حافظ نئیم و رحمان کہتے ہیں پی ٹی آئی کو اپنا اعتجاج مؤخر کر دینا چاہیے حکومت کو چاہیے کہ پی ٹی آئی رہنماؤں کو بانی سے فوری ملاقات کا موقع فراہم کیا جائے حکومت اپنی مرضی کا عدالتی نظام لانا چاہتی ہے ہم آئینی ترامیم مسترد کرتے ہیں ریڈ لائن بی آر ٹی منصوبہ ٹائم لائن سے پہلے مکمل کیا جائے شرجیل میمن کا حکم سندھ کے سینی نوزیر نے کہا یہ منصوبہ کراچی کے لیے گیم چینجر ہے ہر حال میں اس کی بروقت تکمیل کو یقینی بنانا ہوگا تاخیر سے بچنے کے لیے درپیش تمام مسائل کو ایک ہفتے کے اندر حل کیا جانا چاہیے معروف مذہبی سکولر ڈاکٹر زاکر نائک کا جامعہ اشرفیہ لاہور کا دورہ مولانا فضل رحیم اشرفی سمیت منتظمین اور طالبہ کی بڑی تعداد نے پر تفاق استقبال کیا پھولوں کی پتیاں نچاور کی ایم ڈی سپیریئر گروپ اور نئی بات میڈیا نیٹورک پروفیسر ڈاکٹر چہدری عبدالخالق کی بھی شرکت ڈاکٹر زاکر نائک کا روح پرور خطاب سنا